ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں جانتے اس ماحول میں ہمیں اللہ کا تعرف صحیح نہیں کروایا گیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ گناہ کریں گے اللہ سزا دیں گے جہنمیں ڈالیں گے نماز نہیں پڑیں گے تو اللہ سزا دیں گے گناہ کریں گے تو اللہ سزا دیں گے لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے میرا اللہ کتنا کریم ہے میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہے میرا اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے جس چیز پہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس چیز پہ میرا اللہ قادر ہے اللہ لا الہ الا والحی القیوم وہ اللہ ہے اللہ دیکھا قرآن میں اپنا تعریف کیسے کروا رہے ہیں وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے کوئی محبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے جس کی بندگی کی جائے جو موت سے پا کے دنیا کے کسی انسان کسی طاقتور انسان کو آپ دیکھیں گے وہ محتاج ہے اسے موت آئے گی وہ ختم ہو جائے گا زیرہ زیرہ ہو جائے گا دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو زندہ رہی ہے سوائے اللہ آگے ہیں اللہ موت سے پاک ہے ہر چیز کو جانتے ہیں صبح کیا ہوگا کل کیا ہوگا شام کو کیا ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا ہر چیز پہ قادر یہ باتیں اکل میں سمجھ میں نہیں آئے گی اکل کی ایک میار ایک لیمٹ ہے جہاں پہ یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جہاں سے اکل رہنمائی کرنا بند کر دے گی وہاں سے وہی کا آگاز ہوگا جہاں پہ اکل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں سے وہی کا آگاز ہوتا ہے پیغمبر آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں تمہارا خالق تمہارا مالک تمہیں عزت دینے والا تمہیں راحت دینے والا وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے جس نے زمین کو بنایا ہے ہوا ہے جس کے کنٹرل میں ہیں توفان جس کے کنٹرل میں ہے بارش جس کے کنٹرل میں وہ اللہ ہے جو تمہیں جانتا ہے تمہاری نیچر سے واقف ہے تمہاری فطرہ سے واقف ہے جس نے تمہیں ماں کی کونک میں رکھا وہاں پہ بھی تمہاری کھانے کا نظام چلایا تمہارے پینے کا نظام چلایا ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں تمہیں رکھا وہاں پہ بھی اس اللہ نے تمہیں بھولایا نہیں پھر جیسے تم وہاں اس دنیا سے اس دنیا میں آئے وہ بھی ایک دنیا تھی جیسے تم اس دنیا سے اس دنیا میں آئے وہاں پہ ایک نظام دا کھانے کا وہ جو نارا ہوتا ہے جس کے ذریعے اس بچے کو خوراک مہتی ہے وہ بند ہوا اللہ نے ایک راستہ بند کیا ماں کی چھاتی کے ذریعے خالق کائنات نے اس بچے کو دو راستے دیئے کہ میرے بندے اب یہی ماں کو میں نے مجبور کیا تمہارے باپ کو تمہارے لئے مجبور کیا وہ تم سے محبت کریں گے تم بیمار ہو جاؤ گے نا انہیں چین نہیں آئے گا انہیں سکون نہیں آئے گا انہیں راحت نہیں آئے گی جب تک تمہیں راحت نہیں آئے گی تمہاری نیند راتوں کی خراب ہو جائے گی تو ان کی بھی خراب ہو جائے گی تم چین سے نہیں سو سکو گے تو میں ان کو بھی سونے نہیں دوں گا ایسا ہے نا بچے کو بخار ہو جائے ماں سوتی ہے باپ سوتا ہے یہ میرا اللہ ہے جس نے ماں باپ کی دل میں محبت ڈالا ماں باپ کی دل میں احساس ڈالی کس وجہ سے کہ میرے بندے کی خدمت کریں اب یہ سارا نظام تمہاری خدمت میں لگ گیا ہوایں تمہارے لیے بارش تمہارے لیے یہ زمین کا نظام اللہ نے چل چلایا کس کے لیے تمہارے لیے میرے بندے کے لیے اور بندے کو کیا کہا صرف میری بندگی صرف میری عبادت میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا یہ عالمِ عرواہ سے اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے یہ اللہ اس دنیا میں جائیں گے آپ کے مطابق زندگی گزاریں گے لیکن آج ہماری زندگی اللہ کے مطابق نہیں ہے نہیں ہے زندگی اللہ کے مطابق دنیا کی محبتوں میں دنیا کی آیانشیوں میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستوں توبہ کریں اپنی زندگی کو سمجھیں اپنے مقصد کو یاد کریں آپ کا مقصد میرا مقصد ایک ہی ہے اس اللہ کی بندگی اختیار کرنا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرنا ان کے نقشے قدم پہ چلنا شادی ہو دیکھنا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے کاروبار کرنا ہے دیکھیں پوچھیں علماء سے خود پڑھیں کہ میرے نبی میرے نبی نے تجارت کی ہے نا میرے نبی نے شادی کی ہے میرے نبی نے شادی کی ہے تجارت کی ہے ہر معاملہ کی ہے پوچھیں علماء سے حضرت یہ معاملہ کیسے حل ہوگا اس کو میں کس طریقے سے حل کروں اللہ کے مطابق زندگی گزارے میرے دوستو یہ زندگی اس جہاں کی زندگی جو اس دنیا میں ہم رہیے یہ بہت تھوڑی ہے وقتی ہے پچاس سال ساٹھ سال کچھ پتا ہے کتنی پچی ہیں کچھ پتا کہے سکتے ہیں ہر بندہ آپ میں سے مجمع میں سے ہر بندہ یہ کہے سکتا ہے بھائی میری پچی سال گزر گئی بھائی میری پچاس سال گزر گئی بھائی آپ کی بچی کتنی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس دس سال ہیں ابھی میرے پاس بیس سال ہیں ابھی کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سب کو مرنا ہے وہی ذات زندہ رہی گی خالقے کائنات ہیں وہ اللہ ہیں